لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روزہ اقتص پر حاضری دینے والے کا مقابل عجیب زمانہ ہے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو روزہ اقتص کی حاضری پر جانے پر ڈسکریج کرتے ہیں یا تم عمرہ کرنے آئے ہو عمرہ کرو مناسق پورے کرو گھر جاؤ حج کرنے آئے ہو مناسق پورے کرو حج گھر جاؤ مدینہ منورہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی ایسے اب میں بدنصیبی کہوں گا جو ہزاروں روپے خرچ کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے مکہ معظمہ جاتے ہیں یا ہزاروں ڈالر خرچ کر کے مکہ معظمہ جاتے ہیں اور زیارت نبی نہیں کرتے واپس گھر آ جاتے یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حرمین شریفین میں سے کسی حرم میں بھی فوت ہوا اس کو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا اور جس نے محض ثواب کی نیت سے میری زیارت کی ومن ذارنی محتسبا کان فی جوار یوم القیامہ تو جس نے ثواب کی نیت سے میری زیارت کی یعنی میری قبرش انور پر تشریف آیا حاضر ہوا وہ قیامت کے دن میرے پاس ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بدنصیب ہی ہوگا جو ثواب کی نیت سے پھر روزہ رسول پر حاضری نہ دے اس روایت کو امام بیحقی نے الشعب الایمان میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 4151 اسی ذرا اس کو الدر المنثور میں بھی روایت کیا گیا ہے موسیقی موسیقی